یونیورسٹی آب بلدستان سکردو میں ایس سی او کے ذریعہ تعاون سوفٹ ائر پاک سکردو کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا اس تقریب میں طلبہ کی قصیت اعداد نے شرکت کی اس تقریب کے مہمانے خصوصی لیفٹرینٹ کرنل آمیر فرید صاحب تھے اس تقریب میں آئی ٹی شعبے سے تعلق رکھنے والے شخصیات اور سابق وزیر تعلیم ابراہیم سنائی نے شرکت کی تقریب کے مہمانے خصوصی لیفٹرینٹ کرنل آمیر فرید اور دیگر مقررین نے خطاب کیا سب سے پہلے تو میں محصیب بلدستان کا شکر گزار ہوں کہ آج انہیں ہم یہ موقع فرام کیا کہ ہم بہائیسیت ادارہ ایسی او یہاں پہ آپ کو جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہم سوفٹرٹ ٹکنالزی پاک کرتا کرنے جا رہے ہیں کریم انشاءاللہ تعالی اسکردو میں اس کے سلسلے میں ایک سیشن موقع یہاں پہ آپ کے ساتھ ہم کر سکیں اور آپ کو اس سلسلے میں جو آئی ٹی کی رنویشن یا جو ریلیوشن آ رہی ہے اس خطے کے اندر اسے آگاہ کر سکیں اس کے علاوہ میں ہمارے نعمان جو کہ گلگل سے آئے ہیں اور سپیشلی آپ کو یہاں پہ آئی ٹی کی فیلڈ میں جو نئی چیزیں یہ لوگ ایکسپیرینس کر چکے ہیں گلگل کے اندر سوفٹرٹ ٹکنالزی پاک میں اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کن کن بنیادی چیزوں کی ریکارمنٹ ہے اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کریں گے اور ان کے لیے بھی ان کو وہاں سے یہاں پہ تشریف لانے کے لیے آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نے آپ کو تشریف لائے ایسیو کی اگر میں بات کرتا چلوں تو ایسیو انیس سو چھتر سے آج تک اس خطے میں جو اس کا بنیادی ذمہ داری ہے کمیونیکیشن کی اس کو بخوبی جو اینا سر انجان دیتا آ رہا ہے اور انیس سو چھتر میں جب ٹی این ٹی نے یہ قسم کے موسموں میں ایسیو کے ہی یہ جوان تھے جو انہوں نے یہاں پہ آئے اور یہاں پہ گلوٹ میں بھی اور پتستار میں بھی اپنے لوگ جو کہ باقی خطے سے ایک طرح سے آلیادہ تھے ان کو کنیکٹ کیا اور اس کو جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں چاہے وہ ٹی کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی ہو چاہے آرٹی کی فیلڈ ہو اس میں جیسے جیسے نئی نئی چیزیں آتی گئیں اور یہاں پہ وہ انٹڈیوز کرتے گئے اور آپ کو وہ چیز مہائیہ کرتے ہیں اگر ہم سٹارٹ کریں شروع سے تو پہلے لیڈ ایس فون ہوتا تھا اس کے بعد پھر وہاں سے آگے چلیں تو موبائل فون آگیا پھر موبائل فون کے ساتھ انٹرنیٹ جب آیا تو انٹرنیٹ آپ کو پرویڈ کیا دیا گیا اور اسی سلسلے میں آگیا ہم چلتے جائیں تو فائبر ٹو ہوم ایک ایسی فسلیٹی ہے جو کہ دنیا میں بہت کم ملکوں میں یہ چیز پرویڈ کی گئی ہے اور میں اگر پاکستان کی بات کروں تو بیچے جو ہمارے ڈاؤن کٹری ہے وہاں میں بھی میجر سٹیز جو ہمارے میٹروپولٹن سٹیز ہیں جس میں کراچی ہے لاہور ہے اسلامباد ہے وہاں تک فائبر ٹو ہوم جو وہاں پہ کمپنیز ہیں وہ پرویڈ کرنی ہیں لیکن ایسیوں نے یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی جو کہ آپ کو فاسٹ ہائی سکریٹ انٹرنیٹ پرویڈ کرتی ہے یا فائبر کے ذریعے وہ یہاں پہ شروع کی دوہزار اکیس کے اندر تو میں سمجھوں کہ کیونکہ میرا تعلق ڈاؤن کٹری سے ہے میں وہاں سے آیا ہوں اور اس ٹیکنالوجی کو اگر دیکھا جائے اور گلگت بلدستان جو کہ ایک بہت ہی ریموٹ ایریا ہے پاکستان کی اگر جو گرافی میں دیکھا جائے تو بلکل ایک انڈیا کے بارڈر کے اوپر اور انڈیا میں سیاہ چین کے ساتھ بلکل موجود ہے تو وہاں تک ہم لوگوں نے ایسیوں نے اتنی ایفرٹ کر کے ایک کپٹل لگا کے پیسے لگا کے حکومت کو یہ باور کرائے کہ یہ لوگوں کی بھی ریکورمنٹ ہے یہاں پہ بہت ٹیلٹ موجود ہے سپیشلی آئی ٹی کی فیڈ میں اور یہاں پہ اگر ہم یہ چیز پروائیٹ کریں گے تو یہ خطہ کو ہم جو ایک اگزمپل دیتے ہیں انڈیا میں ہمارے ہنسائے نمول کے اس نے سلیک آن ویلی کیے اگزمپل ہم نے کریٹ کی اور پوری دنیا میں آج اگر بات کی جائے آئی ٹی کی فیڈ میں تو وہ انڈیا مربان رہا ہے انڈیا ایک پورے دنیا پہ چھایا ہوا ہے اچھا وہ یون ہے اچھا وہ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں سب کی سب انڈیا کی طرف جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو آگے لے کے گئے اور اپنے جوانوں کو سپیشلی جو نوجوان تھے ان کو ایک فیسلیٹی پروائیٹ گی اور اس فیسلیٹی کی جو بیسک چیز ہے وہ کمیونکیشن ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ پروائیٹ کریں گے تو یہ چیز آگے چلے گی ٹیلنٹ ہمارے اندر بہت ہے چاہے ڈاؤن کنٹری میں ہے چاہے جی بی میں ہے اور جی بی میں سپیشلی میں اگر بات کروں تو جتنا یہاں پہ لوگوں میں جوش ہے انترودیازم جتنا ہے اتنا شاہے ڈاؤن کنٹری میں نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اوپرچنیٹیز کافی ہیں وہاں پہ ایک بندہ جو ہے اگر وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں نہیں آرہا تو وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے وہ اس کے پاس ڈاکٹر کی جاپ کرنے کی ایک وہاں پہ فیسلیٹی آویلیبل ہے وہ انڈینئر بن جاتا ہے اس کو انڈینئر کی پیکٹس کرنے کے لیے وہاں پہ اس کے پاس انڈیسٹریز ہیں وہ انڈیسٹری میں جا کے اپنا کام شام کر سکتا ہے یہ ایک ایسا کتہ ہے جہاں پہ ٹوریزم کے علاوہ ایک ایسی میجر انڈیسٹری نہیں ہے جہاں پہ ہمارے جو نوجوان ہیں یا ہماری جو بہنے بیٹنیاں ہیں ان کو کوئی اپرشنیٹی اویلیبل ہو کے وہ جا کے اپنے لیے کوئی ذریعہ ماشر کما سکے ایٹی ایک ایسا جو اینا فیلڈ ہے اور ایک ایسی انڈیسٹری ہے کہ اس میں ہمارے جو نوجوان ہیں اگر ہم اس کو تھوڑی سا تربیت دے دیں اور تھوڑا سا اس کو سکل ڈیویلپ پر رہا دیں تو وہ گھر بیٹھے ہوئے ہی اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھا جو اینا وہ جو ایمپلائیمنٹ ہے اس کے لیے کرییشن کے لیے بواقع پیدا ہو سکتے ہیں ایسی او نے جو یہاں پہ ہم جس کے لیے کھڑے ہیں جس انٹریکشن انٹریکٹیو سیکشن کے لیے یہاں پہ آپ موجود ہیں مارے ساتھ اس میں آج یہاں آپ سب کو بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو اگاہ کر سکیں کہ یہ جو سوفٹر ٹیکنولوجی پارک ہے اس کے اندر آپ کے لیے کیا کیا اپورچنٹیز آبیل کر رہے ہیں آپ یہاں پہ آئیں یہاں پہ آپ سکل دیولپ کریں آپ کے لیے یہاں پہ ہم ایسی او اپنی بیسک جو ذمہ داری اس کے لیے آپ کو ایک ایسی اپورچنٹی دینے جا رہا ہے جس میں آپ آ کر اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے روزہ مارچ کما سکتے ہیں اور اچھا اچھا کما سکتے ہیں آج کل کی فیل میں جنہی کہ اس کو کہتے ہیں جس ڈی فیوچر فیوچر آب ڈی آل ڈی انڈسٹریز آپ کا یہ ایسا ایک فیلڈ ہے کہ اس میں آپ تھوڑے سی پیسے لگا کر آپ نے خالی لائپ ٹاپ لینا ہے اور ایک انٹرنیٹ لینا ہے انٹرنیٹ بھی ہم آپ کو یہاں پہ فری مہیا کریں گے وہاں پہ ہم آپ کو سپیس جو ہے وہاں پہ آنے جانے کے لیے وہ بھی آپ کو فری مہیا کریں گے بلتستان کا سب سے بڑا جو یہاں پہ جو میں کہتا ہوں کہ جو مسئلہ ہے بجلی کا کہ یہاں پہ بجلی اویلیبل نہیں ہوتی گھروں میں لوگوں کو پاس بجلی اویلیبل نہیں ہے ہارلی چار تین سے چار نٹے بجلی آتی ہے اس میں آپ بڑی مشکل سے اپنے آپ کی یعنی بیٹری چارچ کر کے کتنا کام کر سکتا ہے انسان نہیں کام کر سکتا اور وہ کب آتی ہے رات کو آتی ہے اس وقت آپ کو سننے کا ٹائم میں آپ نہیں کام کر سکتے تو آپ کو ایک یہاں پہ 24 سینن آپ کو بجلی اویل اویلیبل کر کے دے رہے ہیں اس کے لئے دہاں پہ آپ کو ہم انٹرنیٹ فری اویلیبل کر کے دے رہے ہیں ایک سپیس آپ کو اچھی ایک رسپیکٹیبل سپیس آپ کو میر کر رہے ہیں جہاں پہ آپ آئیں آپ کو جو ہے نا وہاں پہ اچھا لگے گا بیٹھنا وہاں پہ کام کرنا اچھا لگے گا اور ایک آپ کو اپرچیونٹی دے رہے ہیں کہ ہم کمپنیز کچھ لے کے آ رہے ہیں کہ جو آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ نے کوئی چیز آپ کو نہیں آتی آپ وہاں دوسرے اپنے ساتھ لے بھائی سے سیکھ سکتے ہیں اپنے سکل دیولپ کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس خطے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا قدب ہے جو ایسی ایک اکھارے جار ہے اور یہ سب کامیاب تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے اور اس کو ایک نیا نام یہاں پہ دیں گے اور وہ نام اسی طرح دے سکتے ہیں جب آپ محنت کریں گے سکل اپنے سیکھیں گے اپنا نام بنائیں گے پاکستان کا نام بنائیں گا اس خطے کا نام بنائیں گا تو آپ جس طرح آپ میڈیا کی اگزمپل دیتے ہیں تو آپ بھی کہہ سکیں گے کہ ہم بھی پاکستان سے ہیں اور ہم نے یہ ایک ایسا کام کیا ہے کہ ہم بھی اپنے ملک کے لیے ایک بہتر فیوچر کی طرف نئی جنریشن کو لے کے جانا چاہے ہیں تو میں آپ سب کا بہت شکریہ دعا کرتا میں آج اس کی آپ بلکستان میں اس لیول پہ یوت کو اکھٹا دیکھ کے جو آئی ٹی اور آئی ٹی انڈرسٹری سے پھر اور فردر جس طریقے سے یو کلیک نے سوففر ٹکنالوجی پارک گلگیت میں جو کہ گلگیت بلکستان کا پہلا سوففر ٹکنالوجی پارک ہیں اس میں وہاں پہ آفیس اوپن کرنے کے بعد جو اپورچنیٹیز اور جو فسیلیٹیز ہمیں بھی ہیں میں اس کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آپ کے لیے ابھی اپورچنیٹی آئی ہے بلکستان میں بیٹھ کے آپ کے اپنے سوففر ٹکنالوجی پارک میں وہ اپورچنیٹیز آبیل کر سکتے ہیں یو کلیکٹ گلگیت بلکستان میں سپیسپیکٹی گلگیت پہ آگر میں کہوں تو جو آئی ٹی میں جو ٹیک ریلیٹڈ آرگنیزیشن تھا آہ اس میں پائنیئر ہے ٹو تھاؤزنڈ الیون سے ہم نے اپنی سرویس سٹارٹ کی ہیں گلگیت بلکستان میں اس وقت ہمارے پاس انڈائریکٹ جو ہمارے پاس ایمپلوئیس ہیں ہمارے تین آفیسیز ہیں گلگیت کے اندر اور اس میں مور دن ہنڈرڈ ایمپلوئیس ہمارے پاس کام کرتے ہیں جو کی پرائیمیری سوفری ڈیویلپمنٹ ڈیجیچل مارکیٹنگ سرویسیز 3 ڈی ایمییشن کی سرویسیز اور ملٹیپل جو ہمارے ان ہاؤس پروڈکٹ ہیں جن میں سے ایک گلگیت ایک کے نام سے ہے ایک بائنگ اینڈ سنگ پلیٹ فارم ہے اس کو ہم نے ڈیویلپ کیا ہے گلگیت بہنیز ایک چیز اسی ہم نے سٹارٹ کرنی ہے جب میں ملخواہ کیا ہم نے یہ چیز سٹارٹ کرنی ہے اور کرنے کے پاس آئیڈیا ہے کہ بیسک سب کو یہ آئیڈیا ہے کہ let's try this thing چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی 8 سال کے ہیں 10 سال کے ہیں ان کو basic computer education سکھایا جائے جس میں ان کی logic building problem solving skills اور اس طرح کی چیزیں improved ہو so that later on جب وہ university life میں آتے ہیں یا real life میں آتے ہیں وہ excel کر پائیں آپ سب کو یہ بتا ہے کہ globally ابھی market totally tech based ہوگی ہے ٹھیک ٹیک ٹیک کا پتا ہے ہاں سب کو چھوٹے بچے کو پتا ہے آپ لوگوں پتا ہے نہیں react کر رہے ہیں کیا سو رہے ہوں آپ لوگوں پتا ہے نہیں پتا ہے Okay let me tell you جتنے بھی آپ کے پاس devices ہیں laptops دیکھے ہوں گے mobiles دیکھے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ desktops دیکھے ہوں گے آپ نے اس کے آپ کو washing machines دیکھے ہوں گے different types machines دیکھے ہوں گے یہ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ پروگرامنگ کر کے بنایا جاتا ہوں ٹھیک ہے جب آپ کو ایک گیم کھل رہے ہو تو وہ بنایا جاتا ہے ٹیک یا ٹکنالوجی میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پروگرامنگ کرتے ہیں کوئی بھی آپ کھلی اپ سوپویر گیم سے ریلیٹڈ ایسی چیزیں بناتے ہو ٹھیک ہے اور ہماری کمکن جب ہم نے پوم کیا تھا ہم نے یہی سوچھ گے کہ آپ جیسے چھوٹے بچے سپیشلی یہاں پر دائے ہی بیٹ ہیں تو آپ جیسے بچوں کو اسی چیزیں سکھائیں گے جب آپ ہماری ہماری عمر میں آگے تب آپ کیا کروں گے اپنی اپس آپ کی ہوں گے اپنی گیمز آپ کی ہوں گے اپنے آپ رو بٹس رناتے ہوں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس 2019 میں چھوٹا سا بچہ تھا وہ 9th کلاس بچہ ابھی ٹھیک ہے وہ ہماری اس کیمپس میں ہم چھوٹے چھوٹے کیمپس کرتے ہیں ان کیمپس میں آیا تھا تو ہم نے اپ کلایا بلانا سکھائی اپس کیا ہے ٹھیک ہے اس started کون سی کیم پہلتا ہو آپ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے اور کون سی کیم پہلتا ہو ٹھیک ہے وہ چندی بدر شپک来 ہے شکریبPS اپس کون سی yourself بلانا ہاں گے redesign اس طرح کی ڈیفرنٹ ایپس بیسیکلی بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے میڈیا پرسنٹ اور ہمارے نوخص طلبہ اسلام علیکم وہ کی میں ظاہر یہ ایٹیس اور نائنٹیس کے تعلیم رہے ہیں تو ہمیں انفارمیشن ٹکنالوجی کے بارے میں کما آقا ہمیں اتنا شغافی معلومات نہیں ہیں جتنا آپ اور موکر ہے اور ایک جذبہ رہا ہے آئیٹی سے مطالب ہمارے اندر ایک کریسٹی رہا ہے آج ہم عمر کے اس سٹیج پہ بھی بہت زیادہ کریسٹی ہے وہ اس لیے ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل طور پر ایکسپوجر میں لے ہیں آئیٹی سے مطالب میں نے مختلف مورکوں کے جو ہمارے ایڈیوکیشن مینسٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے انٹریکشن رہے ہیں خاص طور پر فرلینڈ کے ساتھ ساؤتھ کوریہ یوکی کے جو مینسٹرز آئیبان ہیں ان کے ساتھ ہمارے انٹریکشن رہا ہے ان کے ساتھ ان نے ڈسکس کی تو انہوں نے یہ کہا اور ہمارے ایڈیوکیشن ورلڈ فورم میں بھی یہ اہمیت کے ساتھ اس کو جاگر کرنے کی کوشش کی جو آنے والے دور ہے وہ ٹیگنالوجی کا دور ہے اور میں آپ کو چونکہ میں تعلیم پر رہا ہوں اور اس یونسٹری کو اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلش کرنے میں اس کو سب کچھ کرنے میں آپ کو پتا ہے بینگ ایڈیوکیشن مینسٹر میرا مینجر گرون رہا ہے اور آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس یونسٹری کو ایسیو کے ذریعے سے اس کو آئی ٹی میں آپ لوگوں کو لیٹس انفرمیشن دے رہے ہیں ہمارے سکولوں کو بھی کالیجز کو بھی اور میں ایسیو کے خصوصی سے طور پر اس لئے شکریہ عادر کرتا ہوں جب میں آپ لوگ کے طرح تعلیم رہم تھا یہاں سکرٹوں سے ہم نے انٹرل پاس کیا تو ہم پریشان ہو گئے بھئے ہم کہاں جا کے پڑھیں آگے بی اے کہاں سے کرنا ہے ایم ایم ایسی کہاں سے کرنا ہے ہم نے سوچا کہ اسلامباد جا کے پڑھیں وہاں جا کے پڑھنا تو آسان تھا لیکن وہاں ایڈمیشن ملنا بہت مشکل ہوتا تھا پھر ایک صلح میڈ آدمی کے لئے خود سے کما کے خود نے پڑھنا ہے تو یہ اپورچنیٹی نہ اسلامباد میں ہمارے سرطانہ لاہور میں نہ فیصل آباد میں قائم نہیں تھا صرف ایک ہشار تھا وہ کراچی تھا جب ہم یہاں سے کراچی گئے تو کراچی میں ہم نے جب پہلی مرتبہ ٹیلی ویجن پر خبریں انٹرٹیمنٹ کے پروگرامز دیکھا تو پریشان ہو گیا ہم پتہ نہیں یہ ٹی وی کبھی گلگت بکستان کے جو گہرے وادیوں میں بھی آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے ایک حسرت ہوتا تھا لیکن آج ہمارے بہت سارے جو ٹیکنالوجی کے نیٹورک کے ہمارے کمپنی سے ادارے ہیں اور خاص طور پر ایسی او نے لیڈیو رون پلائے کیا آمیر آمیر صاحب نے ایسی او کا براہ رون رہا ہے آمیر صاحب آمیر صاحب بانی کائن کی اس میں بڑا اکردام آئے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ مل کے آمیر صاحب سے پہشان سوفٹ اسپورٹ گورٹ کے میں جو کوئی انڈسری ارڈکانییا کا ایٹ بھوٹ بڑا اچھا ہے جن میں ایو انڈت گوا جس میں سوفٹ ایڈسری سے بہت بڑے ٹائمین ٹائپ کے لوگ آئے تھے یہاں پر اس کے بعد موٹیویشن کو لیئے بچوکوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے جو اس طرح کے سیشنز ہوئے ہیں اسے بوٹ کے موال آج ٹائم وہ بھی اسو کے دامل سے پاسی بھی کچھ سپیشل پارستان سے ٹاپ جو فرانسر سے موالکو لے گیا تھا یہاں پر تریننگ سیشنز ہوئے کہ اس ہال کے اندر گرفت دیزائنگ کا سیشن ہوا کوئی تین کا بوٹ کے موالکو ہوا اوپر ڈیفرنٹ روپس کے اندر کہیں پر ایسی ہوگا اس کے بعد میں بچوں کے اندر ایک نئی موالکو دیکھ رہا ہوں وہ سیل فرانسر کی طرح موالکو کھانا شروع کیا بچوں نے تو یہ بہت اچھی چیز اور سپیشل جو آئی ٹی پارک ہے اس کے بعد میرے خواہد ہے بندیستان کے اندر سپیشل جو ہے وہ ایک بڑا اچھا آئی ٹی کا ایک بوسٹ اپ ہونے جا رہا ہے تو میں جہایت مشکور ہوں تمام ہمانوں کا تمام حاضرین کا کہ آپ نے اچھا ایک اس طرح کا موالکو کھانا ہے